بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کل کی بات ہے کہ میرا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں پر حجوم تو تھا ہی لیکن ساتھ ہی لوگ اپنی باری لگوانے کے لیے بڑے بیچین تھے اپنے تجسس کو کم کرنے کے لیے جب میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوط شخص لوگوں کو مختلف سرویسز آفر کر رہا تھا اور لوگ اپنی خواہشات اور تمنہوں کا اندراج کروا رہے تھے وہ سرویسز جو کہ مجھے کچھ یاد ہیں وہ اس طرح سے تھی ہر تمنہ پوری ہوگی محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا ہر کام گیرنٹی کے ساتھ ہوگا صرف ایک رات کے عملیات سے آپ کی پریشانی کا گیرنٹی کے ساتھ مکمل خاتمہ ہمارا علم دنیا کے ہر کونے میں اثر رکھتا ہے جہاں کسی کا علم نہیں جاتا عرصہ بیس سال سے کالیج سفلی علوم کے بے تاج باشا عامل نجومی بابا کا چیلنج تعویز کا اثر چند گھنٹوں میں پہلا تعویز آپ کی کائے پلٹ سکتا ہے ہر پریشانی کا حل کاروباری بندش پسند کی شادی گھریلو ناچاکی جادو ٹونا جن بوت کا سایا بیرون ملک کا سفر اولاد کی بندش تعویزات کا اثر میاں بیوی کی نرازگی رشتوں کی بندش بابا فرید شکرگنج نہ رہے دکھ نہ رہے رنج ناممکن کو ممکن بنائے جو چاہیں پائیں آج کی آج آزمائیں چٹ منگنی پٹ بیعہ ہر مسئلے کا حل ایک منٹ سے نو منٹ کے اندر پیر صاحب کی کامیاب چیلا کشی کا کرشمہ سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد اب آپ کے شہر میں نولی فیکٹری کی دوستو اس کے علاوہ بینرز پر بے تہاشا اور بھی سرویسز تھی جنہیں دیکھ کر میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ آخر ہمیں اللہ تعالی کیوں چاہیے ہر کام تو یہ بندہ کر رہا ہے وہ بھی صرف نو منٹ میں خیر ناظرین یہ ایک جھلک ہے جس سے ہمارے ملک کے اخبارات رسائل شہرائیں دھیمک زیادہ ہیں یہ کرشمہ ساز قوتوں کے مالک افراد ملک کے طول و عرض میں بکھرے پڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سوانے خواب اور تمنہیں فروخت کرتے ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ہاتھوں ہاتھ بک بھی جاتی ہیں اس کے خریدار وہ مجبور اور لاچار لوگ ہیں جو ایک بار اپنی قسمت ضرور آزمانا چاہتے ہیں اس میں جاہل اور اکل مند کی کوئی تخصیص نہیں کوئی بیٹی کے بالوں میں اترتی چاندی دیکھ کر مجبور ہے تو کوئی بے روزگاری سے سڑکیں ناپ ناپ کر پریشانے حال ہے کوئی سکون کو تلاش کر رہا ہے تو کوئی رات و رات امیر بننا چاہتا ہے آج کے بازار میں ہر چیز بکتی ہے خوادین حضرت قابل توجہ ہے ان کی بے بسی جو ایک رب کے در کو چھوڑ کر دردر کی خاک شان رہے ہیں وہ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کون ہے جو ان کے مسئلوں کو حل کر دے اگر ڈاکٹر شفا بانٹنے والے ہوتے تو خود کیوں اس دارے فانی سے کوچھ کر جاتے اگر توتے ہی انسان کی قسمت بتانے پر قادر ہوتے تو خود کو اس پنجرے کی سلاخوں سے پہلے آزاد کرواتے اور قسمت کا حال بتانے والے یوں فٹ باتوں پر اپنی قسمت کا رونا نہ رو رہے ہوتے دوستو سورت یونس کی آیت 107 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر اللہ تجھ کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی پھیر دینے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہے فائدہ یا نقصان پہنچائے وہ بخشنے والا مہربان ہے اس کے علاوہ سورت انعام کی آیت 17 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر اللہ تجھ کو تکلیف پہنچائے تو اس کو ٹالنے والا اس کے سوا کوئی نہیں اگر وہ تجھ کو بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے ناظرین اگرام اب آپ ہی بتائیں کیا ہم سورت بکرہ کی یہ آیت پڑھ کر دوسروں کو تسلی نہیں دیتے اور جب میں بیمار پڑھتا ہوں تو وہی شفاہ دیتا ہے محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں جو کسی غیب کی خبر دینے والے کے پاس جا کر اس سے کچھ پوچھتا ہے تو چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی کیا یہ حکم ہمیں ججوڑ دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عراف کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی دوستو عراف اس شخص کو کہتے ہیں جو گمشدہ اشیاں کی خبر دینے کا مدعی ہو اور اپنے فان اور علم کے ذریعے گمشدہ اور مسروقہ مال کی خبر دے سکتا ہو اور کاہن وہ ہے جو غیبات اور مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کو بتلانے اور حل کرنے کا مدعی ہو عام لفظوں میں ان دونوں کو نجومی اور جوتشی بھی کہتے ہیں نولی فیکٹری کے دوستو یہ سارا سلسلہ لوگوں کے اقائد اور ایمان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ لوگوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ کالا جادو کرنے والے جادو کے لیے عجیب و غریب طریقے بتاتے ہیں یعنی عمل ایسے کرتے ہیں کہ سن کر ہنسی آتی ہے بعض اوقات اس کے لیے انتہائی گھنونے کام بھی کیے جاتے ہیں ہماری انفرمیشن کے مطابق چند جادو تو مقدس کتابوں پر بیٹھ کر ان کے ورک جلا کر کیے جاتے ہیں بعض جادو کے لیے چالیس دن تک ناپاک رہنے کی شرط رکھی جاتی ہے کبھی جادو کرنے والے کو حرام گوشت بھی کھانا پڑتا ہے تو کبھی کسی کو بتائے بغیر ان جانوروں کی ہڈیوں کا صفوب بھی چٹایا جاتا ہے کبھی کسی عورت کو قبرستان میں تازہ مردہ بچے کی لاش پر نہانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو کبھی کسی عورت کو اندھیری رات میں دریا کے کنارے پر ویران جگہ نہانے کے لیے کہا جاتا ہے دوستو ایک محتاط اندازک مطابق پاکستان میں چراسی قسم کے نام نہات جادوی عملیات مشہور ہیں ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں یہ عامل کھلم کھلا کاروبار کر رہے ہیں کئی عمل کالی دیوی سرسوتی ہنومان کالی ماتا مچھیہ اور کالی دیوی کے نام پر بھی کیے جاتے ہیں مچھیہ اور کالی دیوی کا جادو گندگی کھانے کے بعد کیا جاتا ہے ایک عمل کے لیے مرد و عورت کا آپس میں گناہ کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ بعض جادوی تحریریں خون سے بعض انسانی غلاست سے بھی لکھی جاتی ہیں اس کے علاوہ بعض عامل کسی ایسے ہندو مردے کی راکھ بھارت سے سمگل کرواتے ہیں جس ہندو نے زندگی بھر گوشت نہ کھایا ہو جادوگروں کے بقول یہ راکھ جس کو بھی کھلائی جائے گی اس کی عذیتناک موت کو کوئی نہیں روک سکتا جادو کے لیے عجیب و غریب چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے حد تو یہ ہے کہ ایک عرصہ تک لوگ گندے گٹر کے پانی کو تبرگ سمجھ کر استعمال کرتے رہے ہیں ناظرین اکرام ایسے حالات میں جب ہر طرف بد عقیدگی اور گمراہی کا دور پھیل چکا ہے عرباب اختیار چین کی نیند سو رہے ہیں دینی حل کے اس جانب اس طرح سے توجہ نہیں دے رہے جتنی ضرورت ہے دوستو کوئی نظر نہیں آتا جو استفانے گمراہی کے سامنے بند باندھ سکے میں پوچھتا ہوں کیا جب سارے دیئے ٹیم ٹیم آ کر بجھ جائیں گے پھر ہم جاگیں گے یہاں پر میں پروگرام سرے عام کے میزمان اکرار الحسن اور اس کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا جو اپنے پروگرام سرے عام میں ایسے بحروپیوں کو بے نکاب کرتے رہتے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ذمہ داری نولی فیکٹری یہ صرف سرے عام کی ہی ہے کیا اس عبدی پیغام کی تبلیغ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ در در تک اس پیغام کو پہنچائیں کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی قسمت میں در در کی ٹھوکریں لکھ دی جاتی ہیں نولی فیکٹری کے دوستو یہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ اسے جتنا ہو سکے شیئر کر کے اس پیغام کو عام کریں ہاں ہر تمنہ پوری ہوگی مگر اس کی جو اس سے لو لگائے گا جو ہر تمنہ پوری کرنے پر قادر ہے حدیث نبوی ہے تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے چاہے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے اسی حدیث پاک کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ